ہلو گائز تو آج ہم کرنے والے ہیں آج سی پی آل آکشن کا سیکنڈ پارٹ تو میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ ہم اس کا سیکنڈ پارٹ کل اپلوڈ کریں گے تو اب آج ہم اس کا سیکنڈ پارٹ آپ کو کر کے دکھائیں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور سبسکرائب کے ساتھ جو بیل نوٹفیکیشن ہے اسے پریس کر کے آل نوٹفیکیشن پر پریس کر دیں شکریہ تو اب ہم ویڈیو سچارٹ کرتے ہیں تو ہم نے اس کا بھی دوسرا پارٹ بنایا ہے تو پہلا پارٹ ہم نے کل کر لیا تھا آکشن کا میں آپ کو اپنے ٹیم دکھا دیتا جو ہم نے کل بنائی تھی یہ میری ٹیم ہے میری ٹیم میں یہ سارے پلیئرز ہیں اجنکیا رہانے ڈیوڈ میلر پیتری شو بین سٹوک سکولین منڈرو کرنل پندیا جوس بٹلر رشب پند رشید خان جسپرید بومرا اور بووی کمار تو باقی ٹیمز کے آپ سکوارڈز دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہم آپ کو باری باری ساروں کے سکوارڈز دکھائی جائیں گے یہ آپ سب کے سکوارڈز دیکھ لیں تو آپ نے یہ سکوارڈز دیکھ لیا ہوں گے تو ہم آگے آپ کو یہ والا پول دکھا دیتے ہیں اس میں ہم نے رشب پند کو لیا تھا تو اب آخری دو وکیٹ کیپرز رہ گئے ہیں مشکر رحیم اور سنجو سیمسن ان کو ہم سکپ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس دو وکیٹ کیپرز ہو چکے ہیں تو اب ہم آخری مشکر رحیم اس کو ہم سکپ کریں گے اور پھر دوسرے پول پہ چلیں گے تو اب ہم یہ اس پول میں آ چکے ہیں اس پول میں سے ہم لیں گے محمد شمی جی کو اور کےگیسو ربادہ کو تو اب پہلے پیٹ کمنز آیا ہم ان کو نہیں لیں گے تو اب اگلے پلیئر ہے جی شیلڈن کارٹرل سلیوٹ والے ہم ان کو بھی سکپ کر دیں گے ریسیٹ لی ہے کینگز الیون پنجاب نے نہ خریدا تھا پر اس بار یہ دلی میں چلے گئے ہیں اس گیم میں تو اب آئے ہیں شان شرما جی ہم ان کو بھی سکپ کر دیں گے تو اب آئے ہیں کیگیسو ربادہ ہم ان کو لینے کی کوشش کریں گے اگر یہ ہمیں نہیں ملتے تو ہم لسٹ ملنگا کو لے سکتے ہیں بہت اچھے یورکرز کو ڈالتے ہیں اور انہوں نے اپنے کیریئر میں دو دفعہ دفعہ فور بالز فور وکٹس لی ہوئی ہیں تو اب ہم کیگیسو ربادہ پر بڑڈ ڈال لیں ہیں تو بڑڈ دیکھتے ہیں اب کدھر تک جاتی ہے ابھی یہ ساڑھے چار سو لاکھ تک پہنچ گئے چکے ہیں اب اس سے بھی آگے جا رہے ہیں کیگیسو ربادہ جی تو اب یہ چھے کروڑ تک پہنچ چکے ہیں تو گائز امید ہوگی آپ نے جو میں نے آپ کو یہ گیم کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر آپ کے موبائل فون یا پی سی میں انسٹال نہیں ہو رہی تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کی مدد سے یہ اپ انسٹال کر سکتے ہیں اپنے انڈرویڈ میں بھی اور پی سی میں بھی تو یہاں پہ میں کہہ گی سوربادہ جی مل چکے ہیں تو اب ہم اگلے بولر لسٹ ملنگا کو بھی لیں گے بہت اچھے یورکس جالتے ہیں وہ تو امید ہے آپ یہ گیم ضرور ڈاؤنلوڈ کریں گے بہت اچھی گیم ہے یہ تو اگلے لسٹ ملنگا جی آئے ہیں ہم ان کو لینے کی کوشش کریں گے تو لسٹ ملنگا ہستا ہستا ہمارے پاس آ رہے ہیں تو اب ہم انہیں لینے کی کوشش کریں گے ہمارے پاس ابھی وائلٹ میں ہمارے پاس ابھی 72 کروڑ پڑے ہوئے ہیں تو میں آپ کو کہ میں اپنا خواہ دکھاتا چلوں پھر سے تو میرے پاس اس وقت ہو گئے ہیں چھے اوورسی پلیئرز تو سات ہواں بھی آئے گا لسٹ ملنگا اور آٹھ ہواں میں لوں گا ایک بیٹس مین تو یہاں پہ لسٹ ملنگا جی بھی ہمارے ہونے بلے ہیں اور لسٹ ملنگا بھی ہمارے ہو چکے ہیں تو اگلے پلیئر میرے خیال جوش حیزل بڑو ہوں گے جی تو جیسے میں نے کہا تھا ویسے ہی ہو اگلے پلیئر جوش حیزل بڑوڈ ہے پر ہم ان کو سکپ کریں گے تو اگلے ہیں جی انڈین محمد شمی جی ان کو میں سکپ کر دیتا ہوں کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس چار اچھے فاسٹ بولرز ہیں اور ایک راشد خان کو ملا کے سپنر بھی ہے تو یہاں پہ سپن بولرز آگئے ہیں ان میں سے میں سپن بولر ہمیں ایک ہی چاہیے راشد خان باقی ہم پیس سے ہی کام جلیں گے اس لئے میں اس کو پول کو سکپ کر دیتا ہوں تو یہ کافی لمبا ایڈ ہوگا 30 سیکنڈز کا یہ ایڈ ہے تو آپ کو تھوڑی دیر ویٹ کرنا ہوگا سپنے جگہیے جگہیے ہمیں ایک ہی ختم ہو چکا ہے تو آپ ہم واپس گیم پہ آئیں گے اس سارے پلیئرز سولڈ ہو گئے ہیں الگ الگ ٹیمز کو تو ہم نیکس پول کی طرف بڑھتے ہیں اس میں سے ہم نے ایک اوور سی بیٹس مین لینا ہے تو میرا حساب سے مجھے لینا چاہیے ان میں سے مارٹن گپٹل یا ایون لویس کو تو میں تو کہوں گا کہ مجھے مارٹن گپٹل کو لینا ہے کیونکہ وہ بہت اچھے بیٹس مین ہے اور انہوں نے نیوزیلینڈ کی طرف سے ونڈا انٹرنیشنل میں پہلی ڈبل سینچری کی ہوئی ہے تو اب مارٹن گپٹل کا انتظار کہے ہیں مارٹن گپٹل کو ہم نے لینا ہے اس پول میں وہ ہمارے آخری بیٹس مین ہوں گے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں میں ہمارے پاس کتے سکوارڈ میں پلیئرز ہیں ہمارے پاس پلیئرز ہو گئے ہیں پھر ٹین پلیئرز ہو گئے ہیں ہمارے پاس چار فاسٹ بولر تین آل راؤنڈ اور ٹین بیٹس مین کو بیچ میں ملا کے تو اب آئے ہے جی شریس ایر یہ ہے جی ڈلی کے پیٹن تو اس لیے ڈلی والی نے ریٹین کر لیا انت کو تو کولن انگرام آئے ہیں اب ان کو بھی سکپ کریں گے تو وہ چلے گیا ہیدر آباد کی میں تو اگلے پلیئر جو آئے ہیں وہ ہیں ماینک اگر وال تو ہم ان کو بھی سکپ کریں گے اور وہ بھی ہیدر آباد کے لیے کھیلیں گے تو گائز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس گیم کا گیم پلی میں کل سے شروع کروں گا تو آپ لوگوں نے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے ہمارے چینل کو اور ساتھ بیل نوٹفکیشن کو بھی دبا دینا ہے کل سے ہم گیم پلی شروع کریں گے امید ہے آپ سب لوگ اس کو شوک سے دیکھیں گے تو یہاں پہ کافی بیٹس مین آئے ہیں اور چلے گئے ہیں پر ہم انتظار کہیں ہم مارٹن گپٹیل کا بتانی وہ کب آئیں گے تو اب ہم ان کا ویٹ کریں گے سارے پلیئرز آ رہے ہیں پر مارٹن گپٹیل جی نہیں آ رہے ہیں ہم باتی رائیو ڈو یہ کھیلیں گے چنائک کی طرف سے ہاش ماملہ یہ بھی بہت اچھے بیٹس مین ہے اور ابھی انہوں نے ریسنٹلی یہ سپٹیمبر میں اپنی ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دیا انٹرنیشنل کرکٹ سے آگے ہیں مارٹن گپٹیل ان کو ہم نے خریدتا ہے اس بار مارٹن گپٹیل کو تو ان پر اب میں بیڈ تو ڈال لاؤں اب دیکھتے ہیں میں ملتے ہیں یا نہیں پہلے ہمارے پلیئر لسٹ میں جاتے ہیں تو کافی اچھے اچھے بیٹس میں نے آ پہ ہمارے سپورڈ میں بھی اچھے ہمارے پلیئرز ہیں تو یہاں میں سوچ رہا ہوں کہ مارٹن گپٹیل کو یہاں پہ چھوڑ دوں تو میں نے یہاں پہ مارٹن گپٹیل کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ میں کوشش کروں کہ اس بار اچھا ایک اور راؤں ڈالوں تو میں یہ پول کو بھی سکپ کر دوں گا تو اب یہ ایڈ آ چکا ہے تو دیکھتے ہیں کب ختم ہوگا بس ختم ہونے والا ہے تو اب یہ ایڈ ختم ہو چکا ہے تو اب ہم یہ پول کو بھی سکپ کر ڈالیں گے ان میں سے انسولڈ رہیں گے ایون لویس ڈی آلکس ہیل ڈی جو ڈین لی ڈی اور بس یہ تینوں ہی رہیں گے انسولڈ تو ان میں سے میں نے ایک اچھا اور نیا آل ڈال لینا ہے ان میں سے میں لوں گا بینٹ کٹنگ جی کو کیونکہ بہت اچھے پلیئر ہیں اور چھکے چھوکے بھی مارتے ہیں اور بہت اچھے فیلڈر بھی ہیں تو اب ہم لیں گے بینٹ کٹنگ جی کو باکیوں کو سکپ کر رہے ہیں اس وقت ڈیوڈ ویلی یہ بھی اچھے آل راؤنڈ ہے رہا ہے پر اب ان کو بھی سکپ کریں گے بینٹ کٹنگ کو تو اب آ چکے ہیں مچل مارش ان کو سکپ کریں گے پر یہ انسولڈ گئے ہیں ان کو کسی ٹیم نے نے کھویدا اکسر پٹیل یہ بہت اچھے آل راؤنڈر ہیں پر ان کو بھی سکپ کریں گے کیونکہ ہم نے ابھی خریدنا ہے بینٹ کٹنگ کو تو محمد نبی آئے ہیں یہ بھی کافی اچھے آل راؤنڈر ہیں پر ان کو ہیدر آباد لو نے خرید آیا تو اب یہ پی ایر ہے آیا کوئی پلیئر ان کو میں تو نہیں جانتا پر یہ کیسے کھیلتے ہیں تو ان کو بھی ہم سکپ کرنا چاہیں گے تو بینٹ کٹنگ جی کدھر رہ گے آپ بینٹ کٹنگ پتہ نہیں کیوں نہیں آرے مارٹن گپٹل کی جگہ کی طرح جلدی یوسف پتھان ان کو بھی ہم سکپ کریں گے فلحال تو اینجلو میتھیو اس کو بھی ہم سکپ کریں گے اور یہ اتنے اچھی اور لاؤنڈر ہونے کے باوجود بھی ہم چھوڑ گئے ہیں کدھر رہ گیا بینٹ کٹنگ جی ڈینیل کرسچن آئے ہیں ان کو بھی ہم سکپ کریں گے اور فرنڈز میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ابھی کچھ ویکس تاکیے ریل کرکٹ ٹوینٹی میں ٹو نیو اپ ڈیٹس آئیں گے ایک ہوگا روڈ ٹو آر سی پیل مطلب آپ کو دوزار آٹھ نو دس گیارہ یہ سارے آئی پیل کھلنے کو ملیں گے اور پرانی آت تازہ ہوگی آپ کی اور دوسرا نیا اپ ڈیٹ یہ آرہا ہے کہ آپ کو تین نئے سٹیڈیوم دیکھنے کو ملیں گے ایک دلی کا ہوگا ایک حیدرباد کا ہوگا اور ایک دھرم شالا کا ہوگا تو میں میرے سے تو ویٹ نہیں ہو رہا ہے اس اپ ڈیٹ کا بہت اچھا اپ ڈیٹ ہو گئی ہے ریل کرکٹ ٹوینٹی میں تو کدھر رہ گئے ہیں بین کٹنگ جی ابھی تک آیا کیوں نہیں ابھی تک تو نہیں آیا بین کٹنگ جی تو اب بین کٹنگ ابھی بھی نہیں آ رہے تو دیکھتے ہیں وہ کب آتے ہیں تو بین کٹنگ کدھر رہ گئے آپ تو دیپیک چہرہ آئے ہیں ان کو اب ہم سکتنی کریں گا ہم دیکھیں گے یہ کہاں تک جاتے ہیں تو یہ میرے خیال جائیں گے نہیں مجھے لگا پنجاب والوں کی طرف جائیں گے پر آگے بٹ ڈال دی ممبئی والوں نے تو دیپیک چہر بھی ابھی یہ ایک کروڑ تک پہنچ گئے ہیں نہیں ان کو دلی والوں نے خرید لیا ہے ڈیپیک چہر کو تو اگلے پلیئر آئیں گے ٹریس جارڈن ہم ان کو بھی سکپ کریں گے ان کو سکپ کریں گے کیونکہ یہ بھی اتنے خاص نہیں ہے تو بین کٹنگ جی ابھی تک کیوں نہیں آرہے وجہ شنکار یہ بھی بہت اچھا ڈیپن کو بھی ہم سکپ کریں گے فی الحال تو بین کٹنگ کدھر رہ گئے ہیں تو بین کٹنگ اب آ چکے ہم ان کو لینا چاہیں گے ان پہ میں بیٹ دا لوں گا تو بین کٹنگ شاید ہمیں اب مل جائے یہ ہی ہوا بین کٹنگ میں مل چکے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہمارے فیوریٹ آل راؤنڈر ہے یہ بہت اچھا یہ کھیلتے ہیں تو اب کتنے آل راؤنڈر رہ چکے ہیں مویزیس ہنریکیس یہ بھی بہت اچھی آل راؤنڈر ہے پر انہیں بھی ابھی ہم فی الحال سکپ کریں گے تو اب اگلے پلیئر ہے سکندر رضا ان کو بھی ہم فی الحال سکپ کریں گے تو کتنے آل راؤنڈرز رہ گیاں تو یہ میں آپ کو بتاتا چلو کہ اگلا پلیئر اب آنا ہے پول اب اگلا آنا ہے اوہ وکٹ کیپرز کا تو میں اسے ویٹ بھی ہو رہا ہے ان کا یہ پول دیکھنے کا کیونکہ وہاں پارتھی پٹیل ہوں گے پر ہم ان کو خریدیں گے نہیں کیونکہ ہمارے پاس اسے وکٹ کیپرز ہیں رشاپانت جی اور جوس بٹلد کو تو وہ ہی ہوا یہاں پہ ہم یہ پول سکپ کر دیں گے تو ہمیں یہاں سے پھر سے ہمیں ایڈ دیکھنا پڑے گا تو یہاں پہ ہمیں پھر سے ایڈ دیکھنا پڑے گا تو ایڈ ابھی چال رہا ہے یہ بھی کافی اچھی گیم رکھ دی ہے اس کو میں بھی بعد میں ڈاؤنلوڈ کروں گا تو ایڈ اب ختم ہو چکا ہے ایڈ ختم ہو چکا ہے پر ابھی اس کو بھی ختم ہونے میں ٹھوٹ ٹائم لگے گا تو یہ بھی ختم ہو چکا ہے تو اب اگلے پول کی طرف ہم بڑھیں گے اگلا پول ہے فاس بولرز اس میں سے ہم ایک انڈین فاس بولر خریدیں گے تو ہم خریدیں گے اس میں سے امیش یادف جی کو یہاں پہ ہم خریدنا چاہیں گے امیش یادف کو بلکہ ہم یہ بھی پول سکپ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس اس وقت فاس بولرز کی کافی ہو گئے ہیں اور ہمیں اور فاس بولرز کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں اب ضرورت ہے دو تین سپن بولرز کی تو دیکھتے ہیں اگر کوئی اچھے سپن بولرز آ جائیں گے تو تو اب دیکھتے ہیں تو ایڈ تو ختم ہو چکا ہے تو اگلے سپن بولرز کا آ چکا ہے اس میں سے ہم لیں گے میاں کمار کنڈے کو بہت اچھے سپن بولرز ہیں تو پہلے آئیں ہی میاں کمار کنڈے ہیں تو اب ہم ان کو لینا چاہیں گے یہ بہت اچھے سپن بولر ہیں ان پر بڈ ڈالیں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمیں میاں کمار کنڈے جی ملتے ہیں یا نہیں تو سیل ہوتے ہوتے بچ گے میاں کمار کنڈے جی ہمیں دیکھتے ہیں ہم نے جلدی سے بڈ ڈال دی تو اب ہم پھر سے بڈ ڈالیں گے کیونکہ ہمیں یہ سپن بولر چاہیے کافی اچھا سپن بولر ہے یہ میاں کمار کنڈے جی ہم بھی پیچھے نہیں اٹیں گے ہم بھی دلی والی کو بتا دیں گے کہ ہم بھی پیچھے اٹنے والوں میں سے نہیں ہیں بس ہمیں یہ میاں کمار کنڈے جی مل جائیں اور یہ میاں کمار کنڈے ہمیں مل چکے ہیں تو اب میں میاں کمار کنڈے مل چکے ہیں اور ممبئی ونو نے انہیں ریٹین کرنے سے منع کر دیا ہے تو اب میاں کمار کنڈے جی بھی ہمارے ہو گئے ہیں فیبین ایلن یہ بہت اچھے سپن بولر تھے پر ہمارے پاس ابھی ان کو لینے کی جگہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے ایٹ اوورسی پلیئرز پورے ہو چکے ہیں تو اب میرا خیال سے تو سارے اوورسی پلیئرز اب ایسے ہی جاتے رہیں گے کیونکہ ساری ٹیموں کے آپ دیکھ سکتے ہیں اوورسی پلیئرز ایٹ پورے ہو گئے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا ایش سودی ان کو بھی کوئی نہیں خریدے گا کیونکہ یہ بھی اوورسی پلیئر ہے سندیپ لمیچنے ان کو تو کسی خریدنا چاہیے تھا کیونکہ بہت اچھے سپن بولر ہیں پر کسی کے پاس زیادہ سپیس نہیں ہے اوورسی پلیئرز رکھنے کی زاہر خان جی یہ بھی بہت اچھے سپنر تھے ریسیٹلی ہے راجستان رائیلز کی طرف سے کھیلتے تھے پر اس گیم میں ہی انسولڈ رہ گئے ہیں اگلے پلیئر ہیں ہمارے سورب ندیم ان کو بھی ہم سکپ کر دیں گے اور یہ بھی انسولڈ رہ گئے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا پلیئر کونس ہے اگلے پلیئر ہے ہیڈن والش جونئر ان کو بھی ہم سکپ کریں گے تو اب اگلا ان کیپ بیٹس مین آ چکے ہیں ان میں سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم سوریہ کمار یادف کو لیں کیونکہ وہ بہت اچھے بیٹس مین ہیں اور بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو ہم اس میں سے سوریہ کمار یادف کو لیں گے تو پہلے آئے ہی سوریہ کمار یادف ہیں ہم ان کو پرچیز کرنے تھے ہیں تو اس بار بھی ہمارے پیچھے صرف دلی والے ہی پڑے ہیں تو یہ سوریہ کمار یادف جی بھی ہماری ٹیم میں آ چکے ہیں بس ممبئی والیوں نے ریٹین نہ کر لیں اور ممبئی والیوں نے ریٹین نہیں کہا سوریہ کمار یادف جی بھی ہماری ٹیم میں آ چکے ہیں ہمارے اب ٹوٹل پلیئرز ہو چکے ہیں سکسٹین ہمیں بس دو اور پلیئرز چاہیے اپنے سکوارڈ پورا کرنے کے لیے تو ہم انہیں بھی سکپ کریں گے تو لاری ایونز یہ بھی بہت اچھے بیٹس مین ہیں پھر یہ بولیں کچھ زیادہ ہی ڈارٹس کرواتے ہیں اس پول کے آخری بیٹس مین ہے راہل ترپا تھی ان کو بھی ہم سکپ کریں گے تو اب اگلے آل راونڈرز آ چکے ہیں اور ساتھ ایڈ بھی آ چکا ہے تو ہم ایڈ کو سکپ کریں گے اور اس آل راونڈرز کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس پول میں سے کون سا لے اب میں کو اپنا سکوارڈ دکھاتا ہوں ہمارے پاس ہیں جی اجنکی ارہانے جی ڈیویڈ ملر جی پیتھوی شاہ جی سورے کمار یادو جی بین سٹوکس جی کالین منڈرو جی کریل پنڈیا جی بین کٹنگ جی جوس بٹلر جی رشب پانچ جی راشید خان جی مائک مرکنڈے جی بووی نیشور کمار جی جسپریت بومرہ جی کیگی سوربادہ جی اور لسیت ملنگا جی تو اب ہمیں صرف دو پلیئرز چاہیے اپنا سکوارڈ بورا کرنے کے لیے تو اب ہم اس پول میں سے لیں گے نتش رانہ کو اس پول میں سے ہم نے لینا ہے نتش رانہ جی کو تو یہ آ چکے ہیں نتش رانہ جی تو ان کو ہم ہم نے ان پر بٹ ڈالی ہے اور یہ بھی ہمیں ملنے والے ہیں اور یہاں پر نتش رانہ جی بھی ہمیں مل چکے ہیں تو تو اس پول میں ہم صرف دو رہے چکے ہیں آل راؤنڈرز تو اب ان کو سکپ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس پانچ آل راؤنڈرز ہو چکے ہیں تو اب آئیں گے جی صبح ماوی جی تو اب ان کو سکپ کریں گے تو اب اگلا پول ہے جی اس میں سے ہم لیں گے اشن کشن جی کو ہمارے آخری وکٹ کیپر ہوں گے تو اب ان میں سے ہم لیں گے اشن کشن جی کو تو اشن کشن جی آئے ہیں ہم ان کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ لیفٹی بیٹسمن بہت اچھے ہیں اور یہ کیچز بھی بہت اچھے پک کرتے ہیں بہائنڈ ڈا وکٹس رہ کر تو ہم کوشش کریں گے آپ اشن کشن جی کو لے لیں تو اب میں بیٹ ٹو ڈال لاؤں اور یہ اشن کشن ہمارے لاس پلئئر بھی ہمارے ہو گئے ہیں تو اب ہماری ٹیم مکمل ہونے والی ہے اور ہماری ٹیم مکمل ہو چکی ہے کیونکہ مومبئی والوں نے انہیں ریٹین نہیں کیا تو ہماری ٹیم تو مکمل ہو چکی ہے اب میں آپ کو ہمارا سکوارڈ دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ لیجئے ہمارا سکوارڈ اور میں آپ کو باقی ٹیمز کے بھی سکوارڈ دکھا دیتا ہوں یہ ہے چنائی کا سکوارڈ یہ ان کے بیٹسمن ہے اور یہ ہے دلی والوں کا سکوارڈ یہ ہے پنجاب والوں کا سکوارڈ یہ ہے کلکتہ کا سکوارڈ یہ ہے مومبئی کا سکوارڈ یہ ہے جی بینگل لور کا سکوارڈ یہ ہے آخر میں حیدراباد والوں کا سکوارڈ تو آپ کو ان سب سکوارڈ میں سے سب سے اچھا سکوارڈ کون سا لگا ہمیں نیچے کمنٹ پر کر کے بتائیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو آج کے لیے صرف اتنا ہی ہمیں اب سارے یہ پلیئرز خرید لیے ہیں جو ہم نے خریدنے تھے ہماری کافی اچھی ٹیم بن چکی ہے تو اب یہ پول سکپ ہو رہے ہیں اس پہ تھوڑے ٹائم لگ سکتا ہے بس ہونے والے ہیں ختم تو بس یہ کچھ پلیئرز انسول رہ گئے تھے تو بس تھوڑا سا رہ گیا ہے تو یہ پول سکپ ہو چکا ہے چکے ہیں اور یہ ہمارا سکوٹ بن چکا ہے تو اب ہم یہ ٹارنمنٹ میں آ چکے ہیں اس وقت ہائیسٹ رن سکورہ رہے ہیں جانی بیرسٹو اور سیکنڈ اور تھرڈ پہ آئے چستیشور پجارا اور سوریش رائنا تو بالنگ میں سبسکرائب کرکٹس اس وقت چٹکا ہی ہیں پیٹ کمنز کو سیکنڈ نمبر پہ ہم ہوئیت شرمہ اور تھرڈ پہ ہیں ڈی جے براو تو ہم یہ آر سی پی ایل کل سے شروع کریں گے امید ہے آپ کو یہ ہمارا ریل کرکٹ پریمیر لیگ کا آکشن پسند آیا ہو اپنا خیال رکھیں سٹے ہوم سٹے سیف اللہ حافظ